سب سے پہلے تو امی کا بلڈ سیمپل لیا گیا کیونکہ امی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کی شگر وغیرہ اور یرکان کا ٹیسٹ لازمی کیا جائے آپریشن سے پہلے یہ ڈاکٹر امی کی ریپورٹ ساری پریویس چیک کر رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہ ریپورٹ پریویس کیسی تھی الحمدللہ امی کی سارے ریپورٹ پہلے بھی کلیئر تھیں اور اس بار بھی کلیئر ہی آئی ہیں ہم آئے تھے امی کی آنکھ کا اپریشن کروانے یہاں پہ تمام مریضی ویٹنگ میں تھے کہ ان کی باری کب آئے گی اپریشن کے لئے کیونکہ چیکپ ہو چکا تھا آلماس 3 گھنٹے کے بعد پھر ڈاکٹر نے امی کو اپریشن تھیٹر میں بلائیا اور امی کا 15 منٹ کے اندر ہی اپریشن ہو گیا آنکھ کا ماشاءاللہ سے کامیاب اپریشن ہوا اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین میں سب کچھ اسی ریکارڈنگ میں ہی بولنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں آئی آواز کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے لئے کون سا مائک استعمال ہوتا ہے تو قائنلی آپ کو پتا ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے اس کے لئے میں نے کون سا مائک یوز کرنا ہے فٹہ فٹ سے میں آپ کے ساتھ قابل پھلاو کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں پین لوں گی اس میں دو چمچ آئل کے ڈالوں گی اور اس میں چھلے ہوئے بادام ڈالوں گی کم از کم یہ اٹھارہ سے بیس ہیں ان کو ہلکا سب میں فرائی کروں گی ہلکا سب فرائی کرنے کے بعد ان کو پین میں سے نکال لوں گی اور پین میں تھوڑے سے کشمچ ڈالوں گی ان کو بھی ہلکا سا فرائی کروں گی کشمچ تھوڑے پھولیں گے بھی ان کو بھی لائٹ براؤن کرنے کے بعد ان کو پین میں سے نکال لوں گی اس کے بعد ان میں میں ڈالوں گی کٹ کی ہوئی گاجریں گاجروں کو تھوڑا نرم ہونے دوں گی اور ان کو پانس سے چھ منٹ کے لئے پکاؤں گی تھوڑی سوفٹ ہو جائیں تو اس میں ایک چمچ میں شوگر کا بھی ایٹ کروں گی دو سے تین منٹ پکانے کے بعد میں گاجروں کو بھی پین میں سے نکال لوں گی یہ صرف آدھا کلو رائس کی ریسپی ہے اس کے ساتھ ہی ایک کڑھائی لوں گی کڑھائی میں میں ڈیڑھ سے دو کپ آئل کے ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی میں ایک بڑے سائز کا چاپڈ انین ڈالوں گی اس کو لائٹ براؤن ہونے دوں گی اچھا پیاس جب بھلکے سے لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کروں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس میں دو بڑی الائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا بھی ڈال دوں گی تاکہ جو چکن کی سمیل ہے وہ نہ آئے پیاس اور ادھرک لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر میں چکن ایٹ کر دوں گی چکن کو میں نے کم از کم بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ یہ چکن گل جائے پرائی کرنے کے بعد کم از کم میں تین گلاس پانی کے ڈال دوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں چکن کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ پانی میں بوائل آ جائے اور چکن مزید ٹنڈر ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور کومنٹ بکس میں مجھے لازمی فیڈبیک دیا کریں کہ آپ کو میرے ریسپیز کیسی لگتی ہیں سبس الائچی میں نے اس میں خوشبو کے لیے ڈال دی ایک دو بوائل آنے کے بعد میں نے اس میں رائس ایڈ کر دیے میں نے اس میں دو چمچ نمک کے بھی ایڈ کیے تھے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں آج یہ پلاؤ بن رہا تھا بچوں کی فرمائش پر ان کی بڑی خواہش تھی کہ ممہ ہمیں قابلی پلاؤ بنا کے دیں تو میں نے ان کی آج یہ خواہش پوری کر دی آپ کس طرح بناتے ہیں آپ مجھے کامیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا رائس ڈالنے کے ساتھ اس میں زیادہ چمچ نہیں ہی لانا کیونکہ اس سے ہمارے رائس ٹوٹ جائیں گے ہاں جی رائس ڈالنے کے بعد میں ان کو کم از کم تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم آج پہ رکھ دوں گی صرف چار پانچ منٹ پکانے کے بعد ان کا پانی بلکل درائی ہو جائے گا اور یہ بلکل داموالی سٹیج پہ آ جائیں گے بہت مزے کے رائس بن پہ آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا کور کرنے کے پانچ منٹ کے بعد رائس بلکل دم کے لیے تیار ہیں لیکن دم میں رکھنے سے پہلے میں ان کے اوپر فرائیڈ جو ہمارے پاس گاجنیں تھی پادام اور کشمچ ڈالنگی اور دم کے لیے رکھ دوں گی آپ ان رائس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں ان میں بھی ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے ہم اس لیے لوگ بیف میں ہی بناتے ہیں یا پھر مٹن میں بناتے ہیں لیکن میں نے ان کو چکن میں بنایا ہے میں نے ان رائس میں صرف نمک کا استعمال کیا ہے لال مرچ کا استعمال نہیں کیا جی رائس ہمارے بلکل دیار ہیں دم کے لیے اب ہم انہیں کم از کم بارہ سے دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے آنچ بلکل دم والی ہی رکھنی ہے بلکل لو رکھنی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کڑھائی کے نیچے دوا بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لازیز اور خوشبودار کابلی پلاو بن کے تیار ہے جن لوگوں کو سپائسی پلاو پسند نہیں ان کے لیے کابلی پلاو بیسٹ ریسپیاں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اگر کو میری ریسپی پسند آئی تو کائنلی اسے شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کومنٹ بکس میں ضرور فیڈ بیک دیا کریں اور اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اسے سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو فل دیکھا کریں بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی